اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے والد کی اور اس نے اس نے وسیعت کر دی ہے اسی بیٹے کو جس کو پر اس نے خرچ کی ہے خراجات کی ہے تو کیا یہ ویلڈ ہوگی یا اس کا کیسے طریقہ کار ہوگی میں نہیں سمجھ سکا رہی میں جو سمجھا ہوں بتاتا ہوں پہلے شاید یہ کہا جا رہا ہے ایک باپ نے اپنے دو بچوں میں سے ایک کو فرض کیجئے وہ لائق تھا وہ میڈیکل کرنا چاہتا تھا وہ انجیننگ کرنا چاہتا تھا اس کے پر بڑے اخراجات ہوگئے دوسرا نلائق تھا آگے اس کا کہیں ایسی جگہ پہ ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہا تھا پڑھنے کے قابل نہیں تھا اس کے پر پیسے نہیں لگائے اس میں باپ نے کوئی بے انصافی نہیں کی اینے عدل کیا یہ اینے عدل ہے عدل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہیں لگایا جائے دوسری جگہ لگانا یہ بیمانی ہو جائے گا کہ میں نے ایک بچے کی میڈیکل کی فیسیں دی ہیں وہ دس لاکھ ہیں تو دوسرا نلائق ہے کچھ کرتا ہی نہیں ہے تو میں دس لاکھ اس کو بھی دوں گا نہیں تم نے دس لاکھ اب یہ ضائع کی اگر یہی مراد تھی تو میرا جواب پہنچ گیا اگر اس سے ہٹ کر کوئی مراد ہے تو وہ مجھ سے پوچھ وہ انہی سوال یہ تھا کہ استحقاق نہیں تھا استحقاق سے مراد کیا ہے میں اس لئے پورے کھول کے بات بتا دیئے نا دونوں کے ہاں یہ قابلیت موجود تھی کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں ایک اوپر لگایا گیا دوسرے پر کسی وجہ سے نہیں لگایا گیا ایک تو یہ زندگی کے اعتبار سے دیکھیں اگر باپ یہ تو بیٹے کا انیلیسیز ہے اگر باپ کا یہ انیلیسیز ہے کہ یہ بچہ آگے بڑھ رہا ہے مجھے اس پہ لگا دینا چاہیے یہ بچہ نہیں اس قابل تو مجھے نہیں لگانا چاہیے اللہ کے ہاں اس کی کوئی بات پور سکے اس نے اپنے اشتحاد کے مطابق ٹھیک فیصلہ کر لیا ہے یہ اندر کی جلن ہوتی ہے اپنے بھائی کے مطلب جو اس حد تک بندے کو لے جاتے ہیں کہ میرا بھائی جہنمی سی اور اگر فرض کر لیجئے فرض کر لیجئے فرض کر لیجئے میں آخری درجے پہ جا کے فرض کرنے لگا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے تو جن سے غلطی ہوئی ہے وہ آپ کے والد محترم ہیں رب سے ان کے لیے دعائیں کیجئے اللہ ان کی غلطی کو معاف فرمائے اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو تو تب بھی تمہارے باپ کا جو احسان اور تمہارے باپ کا جو تمہارے اوپر مرتبہ ہے اس کا تقاضہ ہے جس کے سامنے افتق کرنے کی جاسنی جو تمہارے لیے جنت اور جو تمہارے لیے دوزخ ہے اس کے لیے پھر دعائیں کیجئے کہ اللہ اس کی غلطی کو معاف فرمائے نہ کی بات سمجھا سکا مصبت روئیے اپنائیے مصبت روئیے بڑا پے میں این ممکن ہے بیٹے کو پیسے دینے تھے ماؤں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری بیٹی بچاری غریب ہے تو چلو چار پیسے اس کو دھوں تو اس کا گھر تھوڑا میرے مرنے کے بعد کس نے پوچھ گیا چلو میں اس کا کچھ کر دوں تو دوسرے سمرے ہوتے ہیں کہ وراست میں جتنا حق تھا وہ ہمارا کم کیا جائے وراست تو ابھی بنی نہیں ہے وہ مرے گی تو بنے گی تم نے پہلے ہی اس کو وراست قرار دے دیا نہ کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں ابھی تو وراست ہے ہی نہیں ابھی تو ایک ماں سمجھتی ہے میرے پاس یہ پیسے ہیں یہ میرے بچہ یہ میری بچی دوسروں سے پیچھے رہا ہے وہ اپنے دوسروں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا پتہ نہیں محقود ہوں دنیا چلے جائے اے ترہ پراہ پیچھے رہا ہے کہ در ادھا خیال رکھیں وہ تو ماں ہیں اگر وہ خود خیال رکھ لے پیسے دے دے تو جو آپ کے ذمہ پڑھنا تھا کام وہ پہلے کر چکی آپ کو دینے مشکل تھے ماں کو دینے آسان تھے ماں نے دے دی شکر ادا کرو تمہارے اوپر وہ بوجھ نہیں آیا شکر کرو اللہ کا تمہارا بھائی وہ تمہاری بہن اب خوشحال ہو گئے ورنہ تمہاری ذمہ داری تھی تو اپنے سے نکال کے دینا اتنا گردے کا ہو سکتا ہے اگر آپ ہی کی بات ٹھیک ہے تو پھر ابھی آپ کو ان کے لیے دعائیں کرنیجے دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ایک ورسہ ہوتا ہے وہ ورسہ وارسین کو بھی دیا جا سکتا ہے توسیت جو ہے نہیں نہیں جو ون تھرڈ کا اختیار دیا ہے والدین کو اللہ نے وہ ورسہ کے علاوہ ہے ورسہ کو وہی ملے گا جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے بیٹے اور بیٹی کو دو اور ایک کی نسبت سے باپ کو ایک بڑا چار ماں کو ایک بڑا آٹھ اگر کہیں پر اولاد ہے نہیں ہے تو کم اور زیادہ جو ہونا ہے وہ اس حساب سے قانون بنا ہوا ہے اس قانون کو بدلہ نہیں جا سکتا لیکن اس وقت کی یہ بات ہے جب وہ دولت ورسہ بن جائے اور ورسہ اس وقت بنتی ہے جب دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے ہاں کہا ہے کہ یہ جو اختیار دیا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ ایک بڑا تین تو غیروں کو دے دیا تو باپ کی بات نہ مانیں تو ہمارا تھوڑا تھوڑا بڑھ جائے گا عقل تو یہی کہتی ہے لیکن بڑے گانی برباد ہو جاؤ جو باپ نے وسیعت کر دی تھی وہ پہلے دے دو جو اس کے ذمہ کرز ہے پہلے وہ دے دو جو کفن دفن پہ لگنا ہے وہ لگا لو اس کے بعد جو بچے گا وہ اس کا نامراست ہے پہلے کا نامراست نہیں ہے باپ کا سارا کرزہ اسی میں سے جائے گا جی عاشق صاحب کیجئے سوال عاشق محمد صاحب کیجئے سوال زفر اکبال صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ جی بسم اللہ سر ربی آپ کے درست کا دران مجھے ملائشیا سے کال آئی تھی شیخ میرے پیسر صاحب وہاں پہ ہیں پچھلے بیس سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں جی جی انہوں نے یہاں پنجابی اسی میں رہتے ہوئے کسی اپنے کلیگ سے ایک پلوٹ خریدہ تھا جی جی جو کہ اس تک دت لاکھ کا تھا ٹھیک اس سال پہلے جب انہوں نے اس کی باقی معاملات کرنے کوشی کی تو بزرد دلہ کہ ان صاحب نے انہی کے دپارمنٹ کے بار صاحب تھے اللہ تعالیٰ ان کو بری کرامت کر رہے انہوں نے وہ پلوٹ دو تین جگہ پر شاید ایک جگہ کھڑے دست بری شہ جنادہ ہے اور رات سے ان کا بیٹا ان کو پلوٹ کر رہا ہے کہ آپ کا حق ہم نے دینا ہے تو آپ بتائیں کیا کریں تو میں تو ابھی ان کو یہی کہہ کے بیٹھاؤں گی دست بار سے اس پاک تھا اس کی ویلیو اب کچھ اور ہے تو آپ کو بھی ان سے کمیٹ نہ کریں کیونکہ آپ کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں میں ابھی نومبر میں گیا ہے بھی اس کے بعد تو ان کو بیٹی کے پیسے چاہیے پاکستان بھینا چاہتے ہیں ان کے اپنے بیٹے کو شاید بھٹس ہوگی تو اس معاملے میں رہنمائی فرمایا کہ وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دس لاکھ آپ مجھے واپس کر دیں یا جو مجھودہ ویلیو وہ ہونی چاہیے کہ آپ تھوڑا اس معاملے میں بتائیے انہوں نے مجھے آگے کرنا ہے کہ ان کے میں شہتینادر پر بھی جاؤں آپ اس فیملی کو دیکھ لیں میں نے یہی کہا گئی میں فیملی کے حالات پر لے دیکھوں تو پھر کوئی ہم قتلا کرے گی کہ ہم نے ان سے اگر بیویٹا اس کابل اب ہے یا وہ فیملی اس کابل ہے کو دینا چاہ رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے بہنوئی کے حوالے یہ کیا تھا کہ ان سے معاملہ ٹھیک کریں تو انہوں نے ان کے بہنوئی بھی بھئی مقدمہ کر دیا تھا یا ان کو پولیس کے حوالے سے تنگی ان میں ڈال دیا تھا کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ان کے بھی آپ کو اس سے پیسے مانگنے والے یا اس کی اس پور ٹیک اپ کرنے والے اٹھام کرنا کر دیا اس کے بعد میں آپ کا اینلی بتائیے کیونکہ میں یہ پوٹنگ آپ کیوں کو دیکھتے ہیں آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ ہمارا آپ سے معاہدہ ہوا تھا زمین کو خریدنے کا آپ نے ہم نے آپ کو دس لاکھ دیا تھا اور باقی رہ گیا تھا یہ بات ٹھیک ہے نا ایک کی اچھا مکمل دے دیا تھا یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس کو ذرا پھر بے شک دیکھ لیں اگر تو سارا دے دیا تھا تو وہ زمین کا ٹکرا اب تمہارا نیرہ تم کسی کو بیچ نہیں سکتے اگر آپ کسی نے بیچ دیا ہے تو جتنے کا بیچا ہے وہ پیسے اس کو دینے پڑیں گے آج کی قیمت نہیں دینے جتنے کا بیچا ہے وہ قیمت دینے پڑے گی اور اگر کیونکہ وہ خریدار ہو چکے مالک ہو چکے تھے صرف تم نے کاغذ جالی دیے اصلی کاغذ ہوتے تو وہ خود بیچتے تو اس وقت اتنے ہی کی بیچتے جتنے کی تم نے بیچی تو اس لیے ان کو اتنے پیسے دو جتنے کی تم نے بیچی تو اللہ کے ہم بری ہو جاؤ آپ بھی ان سے اتنے ہی کا مطالبہ کیجئے آپ بتا دیں اللہ کے ہم بری ہونے کے لیے جتنے کی آپ نے بیچی ہے وہ زمین جو ہمارے ہور جانی تھی اتنے پیسے ہمیں واپس کرتے زیادہ آپ اس لیے نہیں مانگ سکتے یہ تو پیسے ڈیویلیٹ ہو گئے پاکستان کے تو زیادہ ہو گئے اگر پاکستان کی معیشت مضبوط ہو جاتی تو پیسے کم ہو جانے نہیں تھے تو پھر آپ نے نہیں ماننی تھی یہ بات پھر آپ نے کہنا تھا دس لاکھ ہی دو اس لیے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے آسان ہا لیے یہ یہ تو حادثہ ہو گیا یہ تو حادثہ ہو گیا کہ پاکستان کے پیسے ڈیویلیٹ ہو گئے اس سے ان کی تعداد بڑھ دی نہیں آپ تعداد نہ لیں لیکن وہ پیسے لے لیں جو پیسے انہوں نے زمین چکے آپ پیمنٹ مکمل کر چکے تھے پیمنٹ مکمل کے اوپر کاغذ جالی دیئے تم نے یہ جرم کیا تھا اللہ کے ہم معافی ہو جائے گی ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لیے اور آپ اتنی پیمنٹ ہمیں واپس کرتے اور چونکہ ان لوگوں نے خود رابطہ کر لیا ہے تو وہ دینا چاہتے ہیں تو میں پھر آپ سے کہوں ان کی اولاد اگر یکمشت نہ دے سکتی ہو تو ان سے اکسات کر لیں اکسات کے اوپر پھر زیادہ پیسے نہ لیں کسٹ کر لیں اور ٹھیک اتنی ہی پیسے واپس لے لیں کسٹیں ان سے ان کی نرمی کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ جس سے لینے ہوں اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے آسانیاں پیدا کرتے ہو یہی طریقے ہیں پورے واپس لینے کے ورنہ آخرت میں اس نے کیا ہی ملتی دنیا میں لوگ پھر وہ بدمزگی کرتے ہیں تو آپ بھی اسی رستے کو پنائیں جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے شکریہ جی زفار اقبال صاحب سر اس میں ہمارے نہیں پڑا سبق ہے جی جی کہ ہم اپنے معاملے ٹھیک کر لیں ابھی کر لیں میں تو آج پڑھایا کیا ہے آج پڑھایا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تب جو بھی یہاں میں دوست پھائی سن رہے ہیں کہ اب وہ نات کا انتقال ہوا ہے اور کفن دفن وہ آسپل سے آگے کر رہے ہیں اور ایک فکر پڑھی ہوئی ہونے تو ہم اپنے زندگی میں ہمارا جو لین دین ہے وہ اللہ کرے کہ ہم سب کر سکیں اس کو سیدھا کر سکیں زاگے آگے سرخ رو ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی زفار اقبال صاحب یہ ہمارے سامنے زفار اقبال صاحب بیٹھے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہی دعا کر لی جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ یہ آپ جب اس طرح کے سوالات یہ موبائل سے نکال نکال کے پوچھنے نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک لوگ اس طرح کے سوالات اٹھاتے رہیں گے یہ موبائلی سوال ہے فرض کہلیے کسی نے جمعہ کو شریف کہا ہے تو میری طبیعت کے اوپر کیا فرق پڑ گیا جمعہ کی اہمیت ہے اس کے لیے شریف کا کلمہ صرف اہمیت دینے کے لیے کہا جائے عزت اور وقار دینے کے لیے تو عزت اور وقار والا ہی تو دینے اور کیا ہے میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں اگر اس پہ مانے پہ مان پو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ساتھ شریف کا لفظ نہیں لگایا تھا یہ ہماری ثقافت ہے حضور کی نہیں تو ثقافت جب تک دین سے نہ ٹکرائے اس وقت تو وہ ثقافت علاقہ ہی قائم رہتی حضور نے بھی جہلیت کے زمانے کے وہ تمام ثقافت جو اسلام سے نہیں ٹکرائی اس کو توڑا تو نہیں حضور نے داڑی کتنی رکھنی ہے دینی بات ہے لیکن رکھی تو اس وقت ابھی وہی نہیں آئی تھی لباس بھی وہی پہنا ہے جو ابو جیل پہنتا تھا جو ابو لہب پہنتا تھا علاقہ ہی اگر دین سے ٹکرا جاتی کوئی بات تو آپ بدل دیتے لیکن آپ نے تحمد وہی رکھا کرتہ وہی رکھا چادی بیعہ کے رسم رواج وہی رہے تو ہی فرق نہیں آیا یہ قوم جنگوں کے اندر ہوتی ہے اس وقت اس کا رویہ اور ہوتا ہے جب خوشحالی کے زمانے میں ہوتے تو رویہ بدل جاتا ہے آپ کا مزاج بدلا ہوتا ہے اس وقت وہ بات اللہ اس کے رسول کے خلاف نہ جاتی ہو بس یہ دیکھنا ہے خلاف جاتی ہے تو وہ نہیں کریں اور جہاں پہ اللہ اس کے رسول نے منع نہ کیا ہو بے شک حکم نہ دیا ہو وہ مباہ ہے کرلو تب بھی ٹھیک نہ کرو تب بھی ٹھیک سوال مل سوال سفار اکوال صاحب جی جی بولے آواز آرہی آپ کی سوال یہ اپنی مرضی سے ہوتی ہے وہ اسی کی سواب دید ہے نا بندے کی وہ کرنا چاہے تو کرے اب یہ منڈیٹری ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اور ترغیب دی ہے ترغیب دی ہے ترغیب کا مطلب سمجھتے ہیں حکم نہیں ہے ترغیب ہے رسول اللہ کی طرف سے کہ ون تھرڈ کر جائے کرو مسیحہ اچھا یہ ون تھرڈ ہی کرنے اس سے کھم بھی کر سکتا ہے اس کی مرضی ون تھرڈ سے زیادہ نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے اگر باپ بیٹا زندہ ہو تو پوچی پوچیوں کے لیے مسیحہ کر سکتا ہے باپ بھی زندہ ہو تو کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا کر سکتے ہیں آپ ون تھرڈ میں سے کرنی ہے کیونکہ وہ وارث نہیں ہے وہ وارث آپ کی نہیں ہے وہ آپ کے بیٹے کی وارث ہے تو آپ تو وصیت کر سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اللہم مبارک اللہم مبارک دے آنکھوں کا نور بنا دے غموں کا مدعوہ بنا دے دکھوں کا علاج بنا دے یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے لمحات کا ساتھی سوچ کا ساتھی ساری زندگی کا ساتھی بنا دے وقت عیش کا ساتھی بنا دے وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لئے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لئے شفاعت کرنے والا بنا دے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَئِن بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمْرَ اَلِقْلَامِينَ